سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں خصوصا علی محمد المسططع علیہ آلہی لعصابہی علی الصدق والصفاہ اما بعض وقد قال اللہ تبارت و تعالی جل جلال فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اصراب عبده لیلا سبحان اللہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصر اللذی بارکنا سبحان اللہ اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحم علی ذارک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہو یصلون علی نبی یا ایوہا لذینا آمنوا صلو علیه و صلیمو تسلیما وصلاً تسلیم وصلاه وصلاه و میری سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ مرید راج محمد افصل جو پتی راج پوتوں میں سے ہیں اور ہم اپنے بولٹ چائلمنٹ کو چو چو کر کے بلاتے ہیں تو ان کے ہاں درس تھا تو درس کے سلسے میں آئے ہوں لیکن ان کو ان سے ساز باز کر کے تو جلسہ بنالیا ہے چلو اچھا کام کیا اللہ جزائے خیر اتا فرمائے اب میں نے مولانا سے ارز کیا کہ کون سے مضمون پر تقریر کرنی چاہیے تو فرما لگے جس پر آپ کی مرضی سبحان اللہ تو واقعی بڑی اکھلی چوئیس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جیسا کہ کسی مریض کے بارے بھی پوچھا جائے کہ کون سی دوا چاہیے اور انہوں نے کہا آپ کے مطب میں جو بھی مرضی دوائی دے دیں تو اگرچہ یہ چوئیس ہے تو بڑی خوبصورت لیکن اس کی ضرورت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ممکنہ وہ نتیجہ نہ لائے جو مطلوب ہو تو مولانا کی حسن اخلاق حسن محبت کا شکر گزار ہوں یہ باقی علماء کرام جو اس وقت تشریف فرما ہیں ان میں کوئی آدمی بھی کم از کم میرے جیسے ہیچ مدان آدمی کی کوئی بات سننے کی حاجت میں نہیں ہے یہ ان کی شفقت اور بندہ نوازی ہے کہ سب ہی حضرات میری دل نوازی کے لیے یا دوستوں کی خوشنودی کے لیے یا اسلام کی عزت و عصمت کو دوبالہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں وگر میں بہت اچھی درے جانتا ہوں میں کون ہوں میری کیا حیثیت ہے یہ سارے مزرگ لوگ ہیں عالم لوگ ہیں پڑھانے والے لوگ ہیں کوالیفائیڈ سکولرز ہیں بہت امدہ بولنے والے ہیں میں تو ایک کجمش زبان اور اب اتنا فرسودہ بھی ہو چکا ہوا ہوں کہ سن پچاس میں بولنا شروع کیا ہے اب اندازہ فرما لیں کہ کوئی اکیامن برس کے ہر پیر کا زمانہ بنتا ہے اتنا سمت لوئے کی گاڑی ہو تو بھی کسی گریب اس میں سکریب یارڈ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعجاز دیکھئے کہ سنائے سیدے والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا میری پیری زلیکہ کی جوانی ہوتی جاتی ہے تو مولانا نے جاتے جاتے یہ بھی اشارہ دی دیا کہ یہ مہراج شریف کے ایام ہیں تو آپ میراج شریف کو بات کر دیں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس اشارے پر عمل کر لیا جائے یا کوئی اور مضمون آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں کے حالات کی روشنی میں زیادہ ضروری ہو تو وہ مضمون شروع کر دی دیں میراج شریف ہے ٹھیک اچھا اب ذرا یہ مشکل یہ بن گئی ہوئی ہے کہ میراج شریف میلاج شریف مورم شریف شب براج شریف لیلہ دل قدر شریف گیاروی شریف یہ پانچ چھ سبجیکٹ ہیں کہ جو اتنے دورائے جا چکے ہیں کہ مولانا پچھلا مصرہ مولانا پڑھتے ہیں تو اگلا عوام پڑھ دیتے ہیں اور ٹیپوں کو اللہ بھلا کرے انہوں نے دانشوروں کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ جس بچارے کسی بھول کو ایک مضمون پر دو تقریب ہیں شاد ہو سکتی ہیں چال ہو سکتی ہیں چھے ہو سکتی ہیں اگر آٹھ بھی تھیں تو لوگوں نے اتنی مرتبہ وہ سنی ہیں کہ اس کو چونسٹھ مرتبہ سن کے چھوڑا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ساری تقریریں عوام کو یاد ہو گئیں یہ خوشی کی بات ہے کہ جو ایڈوکیشنل سلے بستا وہ تقریبا عوام میں تیار ہو چکا ہے لیکن عوام کی ایک جو سوچ ہے کہ کوئی نئی بات ہو اب نئی بات کوئی کیا کرے بھائی دین پرانا ہے قرآن مجید وہی جو آج سے چودہ سو برس پہلے نازل ہوا ہے حدیث سور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس کا چپٹر آج سے وہ چودہ سو برس کے ہل پھیر میں کلوز ہو چکا ہے اب اس پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ بتیس بتیس چالیس چالیس جلدوں ہوئی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں عام حالات میں انگریزوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو انگریزی میں ایک سو بتیس جلدوں میں ہے تو ہر زبان میں کام ہوا ہے اور ہر فیشن کے لوگوں نے کیا ہے فلسفہ نے فیلسوفیکل لینگویج میں اور لوجیشنز نے لوجیکل لینگویج میں اور جو لوجیرز ہیں انہوں نے لیگل لینگویج میں مختلف اندازوں میں قرآن مجید پر تفسیر لکھی ہے اس پر بھی اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی جدید بات کرنی بڑی مشکل ہوگی وہ پرانی باتیں دوراؤں گا آپ اسے اتفاق رکھتے ہیں کیا وہ پرانی باتیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں وہی دوراؤں دوراؤں تو ہرچ تو نہیں ہوگا نا کوئی نئی بات کیا آپ کو کوئی توقع نہیں دلا تا کوئی نئی بات کرو گا وہی پرانی باتیں ہیں لیکن یہ ایسی کسطوریہ اس کو گھستے چل جاؤ تو جو جو گھستے چل جاؤ نئی نئی خوشبو کلے گا لیکن مجید وہ پرانہ نہیں ہے سن یہ آیت کا ترجمہ اللہ نے جو میری حقیر سمجھ پر اپنی میربانی فرمائی ہے اس کی روشنی میں ترجمہ آرز کرتا ہوں سبحان کبھی کوئی علمی اکھاڑا جوڑا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان پر بحث چھڑے گی لیکن آج اس پر بحث نہیں چہتے دلی جیسے بحث ہے کہ سبحان ترکیب میں کیا واقعہ اور کیا واقعہ اور نہیں کی وجہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں لیکن آگر پر گفتگو کریں تو لوٹ کھیجزے والیکم دلتا داد بتوڑی ہے پاک ہے وہ ذات ایک ترجمہ اور پاکیز کی بیان کرو اس ذات کی دوسرا ترجمہ پاکیز کی بیان کرتا ہوں میں اس ذات کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں ہم اس ذات کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں فرشتے اس ذات کی اور پاکیز کی بیان کرتی ہے کل کائنات اس ذات کی کہ جس نے رات و رات سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے سبحان اللہ سبحان اللہ اسرہ کا ترجمہ رات و رات لیلن کا ترجمہ رات کا تھوڑا سا ٹائم یہ ٹائم ریلیشن ایجنگٹ جس کو کہتے ہیں یہ ٹائم ریلیشن ایجنگٹ ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں تک اس مسجد سے لے کر جو کعبہ شریف کے گردہ گردہ ہے اس کا نام مسجد حرام ہے جو سیاہ پتھروں کی ایک امارت نظر آتی ہے اس کا نام کعبہ شریف ہے اس کے گردہ گرد مطاف شریف ہے اس کے باہر جو ہے وہ مسجد حرام جہاں کنکریوں کا ایریا ہے اس مسجد سے لے کر کے کیونکہ زمزم سے شروع ہوئے ہیں وہ ایریا مسجد حرام کا ہے وہاں سے شروع کی ہے الہ المسجد الاقصار جو دور کی مسجد ہے جو فلسطین میں ہے بیلسٹائن میں حالانکہ سیر تو وہاں سے آگے صدر تمتادک بھی کرائی ہے صدر تمتح سے لے کر کے آگے لا انتہا تک بھی کرائی ہے لیکن قرآن و مجید نے اتنے بیان کر کے کیوں چھوڑ دی سر دست جن سے بات ہونے والی ہے یہ کفار مکہ ہے کفار مکہ کا شعور کم ہے انہوں نے اس سے آگے دیکھا وہ نہیں تو ان کو چیک کرنے کا موقع نہیں ہوگا ان سے اتنی بات کنو جتنی بات کو وہ سمجھ سکتے رہ گئی بات اگلی خاصن دیگل آمان نہیں مناسب کرتا اگلہ مسئلہ نہیں ملتا تو میرائے تو وہاں تک بھی ہے تو عدم بیان تو عدم شیع کی دلیل تو نہ ہوگا نا اگر سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غیب نہ بیان کریں کہ میں غیب جانتا ہوں تو عدم بیان عدم شیع کو مستلزم تو نہیں ہے نا اگر آپ ایک چور کو نہ بتلائیں کہ میرے پاس اس وقت دو ہزار پاؤنگ ہے تو یہ نہ بتلانا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا اور خزانے خزانچیوں کو بتایا جائے کرتے ہیں چوروں کو نہیں بتایا جائے کرتے ہیں وہ کس کو بتلایا وہ صدیق ایک کو بتلایا وہ مہراج صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے عثمانِ غری کو بتلائی ہے حیدرِ قرار کو بتلائی ہے شہابہِ کبار کو بتلائی ہے یہ جو بات ہونے والی تھی یہ کامن تھی اپنے بھی سنے بیانے بھی اور زیادہ تر اس کا رینج جو بیانوں میں تھا تو کہا بیانوں سے کرنے والی بات اور ہوتی ہے یہ گانوں سے کرنے والی بات اور ہوتی ہے وہ مسجد اقصہ جس کے گردہ گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے اگر آپ سے بھی یہ پوچھ لوں کہ آپ کی مسجد کا کونسا حصہ برکت والا ہے تو جواب میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باہر جہان نالیاں ہیں مسجد کے باہر وہ جہاں برکت والی ہے میں آپ سے پوچھیں یہ سجدے والی جہاں برکت والی ہے یا وہ جہاں برکت والی ہے تو سجدگاہ آپ برکت والی کہیں گے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا کی مسجدوں کا تو اندرونی حصہ برکت والا ہے بیرونی حصہ برکت والا اس کا کیوں ہے کچھ آل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ باہر باغات ہیں سرسبدی و شادابی ہیں ہریابل گرین ری نیچرل سینز اور خوش منظر مقامات یہ برکت ہے اگر اس کو آپ برکت سمجھتے ہیں تو فیرون کے محلات کے گردہ گردہ جو سرسبدی و شادابی ہے جو شاداب کے بعد مکان کے گردہ گردہ سرسبدی و شادابی تھی اس سرسبدی و شادابی میں اور اس سرسبدی و شادابی میں کیا معامل انتیاز ہے پھر وہ بھی برکت والے ہوئے پھر اس کا کیا انتیاز ہوا اس کا کوئی انتیاز ہوگا نا اگر یہ گرین ری یہ سبزہ زار یہ مرغزار یہ لالہ زار یہ باغو بہار دنیا کے ہر خطے میں پائے جائیں ان کو رب برکت والا نہ کہیں اس کو برکت والا کہیں بجے بتانا پڑیں گے بات اصل میں یہاں اس کو برکت والا نہیں کہا گردہ گرد نبیوں رسولوں کے مزارات ہیں اور محبت کا ایک مزاج ہے محبت اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کے ڈیرے کو زیادہ پیار سے دیکھا کرتا ہے چل آزمیتے چل بسیے جتے یار دانا جانا آئے کبھی کسی نے سرکار کے عشق کی بات کہی ہے تو یہ انگر رہے گی چل آزمیتے چل بسیے جتے یار دانا جانا آئے اس بستی اندر کی رینہ آپ کہیں گے کہ شاعر کی بات پر بزارہ چلاتے ہو نہیں شاعر کی بات پر نہیں چلاتا شاعر نے جہاں سے یہ مضبون لیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے سبحان اللہ ربنا اخرجنا سبحان اللہ من هذه القریات الظالمی آلوها سبحان اللہ دوما کریم اس شہر سے ہمیں نکال اللہ کعبہ شریف کے کمپونڈ میں کھڑے ہیں کعبہ شریف کے سین میں کھڑے ہیں کعبہ شریف کے سین میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں شہابہ کرا رضوان اللہ تعالی مجبئی ان کی رودہ محبت کا تذکرہ قرآن مجید اپنے مطن کے اندر کرتا ہے ربنا اوہ ہمارے پالنے والے اگر اس وقت کوئی کرم کر سکتا ہے تو کرم کا رازلہ ہماری نزدگی ہے اخرجنا ہمیں مکہ سے نکال ہمیں کعبے سے نکال اور ساری دنیا کروڑوں روپے لگا کر کے مکہ میں آ رہی ہے کعبے میں آ رہی ہے تم یہاں سے نکلنے کی دعائیں کیوں مانگ رہے ہو کہا کچھ اس بستی اندر کی رہنا جیتے سجنہ بہج ہے ہاں بہرہ آئے تبیر تارا اے ریسان ہے اللہ شاہ ساہے تبیر اسلام ممی فرماتے ہیں ہر کجا تو با مانی من خوش دلم برچے باشد کارے گوھرے منزل تو میرے ساتھ ہو مجھے قبر مل جائے میں شاہی محل سمجھ کے وہاں ٹھہر جاؤں گا ہر کجا تو با مانی من خوش دلم اس بستی اندر کی رہنا جیتے سجنہ بہج ہے ہندیرہ آئے جیتے سجنہ بہج ہے ہندیرہ آئے جیتے سجنہ بہج ہے یہاں ایک سجدہ کیا جائے لاکھ سجدہ کا سواب ملتا ہے مدینہ شریف کیا جائے تو ایک کا پچاس ہزار ملتا ہے پچاس ہزار کا خزارہ کون بھرے گا کہا صوفی صاحب سواب کی بیس میں آپ پڑے عشقوں کی منڈی میں سواب پر بیس نہیں ہوتی اس نگری اندر کی رہنا جیتے سجنہ بہج ہے ہندیرہ آئے اس نگری اندر کی رہنا جیتے سجنہ بہج ہے ہندیرہ آئے اور پر اس نارانی محبت سے پوشا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں کیوں نہیں رہنا چاہتے کہ پاپری تاں دے دل آسے آگئے پاپری تاں دے دل آسے آگئے آگئے دلدار دل دے آگئے اب سواب پالی منڈی کا جیڑا جیڑا گہدی نبی آئے بخاری حضرت سعید بن مولا آپ کہتے میں روزہ نمال پڑھنے جاتا سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے مسلحے کے قریب ترین کھڑا ہو جاتا کیوں کہ جب سرکار سجدے میں جایا کرتے میں بھی سجدے میں جاتا تو سرکار دلالہ علیہ السلام کی ضرف ہے معمول مسلح پہ بکھر جاتی سرکار جو سجدہ فرما کے اٹھنا چاہتے ہاتھ سے پکڑ کے کان کے پیچھے کرتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ضرف کے بکھرنے کا دیدار بھی کرتا اور سنبھلنے کا دیدار بھی کرتا اور تو کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے نماز جوڑ جاتی ہے وہ کہتا پڑھتا اس لیے ہوں کہ دینا رہے مستقی سیدی مرشدی یا ربی یا ربی سیدی مرشدی یا ربی یا ربی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب اور میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب تیری نماز ٹوٹتی ہے کہ تُو قرآن کا سمجھنے والا نہیں ہے تیری ٹوٹتی پھرے میں واللیل پڑھنے لگا بے خدی میں میں واللیل پڑھنے لگا بے خدی میں تیری ظلف کا مہجرہ تیری ظلف کا مہجرہ کہتے کر رات کو میں درس دے رہا تھا حضرت امام انسفی گئی میں ایک روایت پیش کی ہے سورہ تواہہ کے خاتمے پر سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ جنت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی کی نہیں ہوگی سرکار نے فرمایا صرف دو سورتوں کی تلاوت ہوگی کون کون سی ایک سورہ یاسیر کی اور ایک سورہ تواہہ کی اللہ علیہ وسلم صاحب مدارک صاحب کند کتاب المنار چوٹی کا آدمی ہے اصول میں امام ہے بلاغت میں امام ہے بدی میں بیان ہے بیان میں امام ہے تفسیر میں امام ہے فقہ میں امام ہے بڑی شخصیت کا آدمی ہے کہتے ہیں دو سورتیں اب تلاوت ہوں گی کہاں باقی کہاں دراصل یہ ہدایت ہے خواہ جیسا کہ آپ کے شرعہ تیزیم کے مقدمے بھی ہے کہ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا اور ہدایت کے معنی مندل پہ بہت جانا فلان اس کے ساتھ پری پوزیشن استعمال ہو تو ہدایت کے معنی مندل پہ لے جانا ہے فلان حرف جار استعمال ہو تو اس کا مندل دکھانا ہے مندل دکھانا ہو یا مندل پہ پہنچانا ہو دونوں سورتوں میں جو جنت میں پہنچ گیا دونوں منوں کا مستاق تو پورا ہو گیا اگر ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ہوتی ہے یا مندل کا راستہ دکھانا یا مندل پہ پہنچانا اب راستہ بھی دکھایا گیا اب مندل بر بھی پہنچ گیا اب کراچی جا کے ٹکٹ کو کیا کریں اب جنت میں تلاوت ہوگی یا نہیں ہوگی کہا صرف دو صورتوں کی ہوگی ہدایت دینے کا کام تو قرآن نے پورا کر دیا مندل بر پہنچ گیا اب کوئی پڑھے گا تو کیوں کہا سورہ اطاہ کی تلاوت ہوگی سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی کیوں کہ مومن کہتا ہے میں ایسی جنت میں نہیں جانا چاہتا جس میں سرکار کا دیدار لوں کتاب الشفا فی تاریف حقوق المصطفی جلد دوئن کتاب المحب سرکار کا سعبی آتے بھی روتا ہے جاتے بھی یہ جاتے جاتے تب ہی دفنس گئی نا اللہ زیرہ بار اکرابہ بھی ترجمہ باقی رہتا ہے لیکن بزوق کی بات ہے مل دے رون دے وچھڑ دے رون دے رون دے تودے را جنہ دے تن عشق سمانہ رونہ کم انا مل دے رون دے پچھڑ دے رون دے رون دے ٹور دے را وہ ایک سعبی کا حال ہے کتاب المحبت موعدی ساتھی کہتے ہیں سرکار فاتح ہے اگر تو میرے لئے روتا ہے جب میرے پاس آتا ہے کیوں روتا ہے طالب کو مطلوب مل جائے عشق کو معشوق مل جائے بلبل کو فول مل جائے روئے کیوں جو میاں صاحب رماتے ہیں نا جہو کر خاجہ آفظ صاحب لکھے آوچ دیوانے میں ایک بلبل روندی ٹھٹھی پھڑیا پھول دہانے یہ زبان مستار میں سرکار کو اس نے فول کہا سعبی کو بلبل کہا میں ایک بلبل روندی ٹھٹھی پھڑیا پھول دہانے سرکار سے مل کے رو رہا ہے میں کیا کیوں روئے بی بی یار تیرا گل ملیا درد اتھرا کر رہا پھر کیوں گل جس سجن گل ملیا سمجھا رہی بات مینہ صاحب اسی کا ذکر کرتے ہیں جاؤں کر خاجہ آفز صاحب لکھے آپ اچھ دیوانے یہ مینہ صاحب نے اس دیوانے حافظ کے این شروع کا ترجمہ کیا ہے بلبلے برگے گلے خوش رنگ میں در میں انکار داشت وندرہ برگو نوہ خوش نالہ حائے زار داشت گفتمش درعین وصلی نالہ وفریاد چیزت گفتمارا جلوہ ما شوق در اینکار سرکار کوئی زکیور ہوتے ہو انہیں کہا یار رسول اللہ اذکر اکا فما اسبر آپ کو یاد کرتا ہوں بے قرار ہو جاتا حتی عزورک جب تک آپ کو دیکھنا لیلوں دیکھنا لیلوں اس وقت تک مجھے قرار نہیں آتا اچھا جب تک مجھے دیکھنے قرار نہیں آتا تو جب تو مجھے دیکھنے تھا قرار آ جاتا پھر کیوں رہا تھا کہا نہیں اس دنیا کے قرار کی بحث نہیں ہے میں نے فذکرت و موتی و موتک آپ کی بھی موت مجھے یاد آئی اپنی بھی یاد آئی اور میں نے خیال کہ جب آپ کا وشال ہو جائے گا تو رفیطہ معن نبیین نبیوں کے ساتھ آپ کو اٹھا لیا جائے گا وَإِن دَخَلْتُهَا صاحبی کا دراقیدہ دیکھئے کہتے ہیں اگرچہ مجھے یہ بھی یقین ہے میں بھی جنت میں ضرور داخل ہوں گا لیکن جب میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا تو یا رسول اللہ ایسی جنت میں جانا نہیں چاہتا اس نگری اندر سجنہ آباد اندھیر آئے معبوب کے بغیر کعبے میں بھی قرار نہ آئے معبوب کے بغیر جنت میں بھی قرار نہ آئے چل آزمی اتھے چل وسیئے جتے یاردانا جانا آئے سرکار نے فرمایا وہ سورہ طواہ کیوں پڑی جائے گی سورہ یاسین کیوں پڑی جائے گی کہ جنت میں جانے کو مسلمان کافی نہیں سمجھتا کہا سرکار کے دیڈار کا کیا بنے گا کہا سرکار نظر آئیں گے کہا دور سے نظر پر گزارا نہیں چلتا مدینہ شریف سے دور رہ کے میں نے تجربہ کر لیا ہے قریب کہا ایسا بنائے گے ہمارا آرکیٹیکچر جنت کا ایسا ہے ہر مومن کے قریب ہوں گے اور کیسی آلد میں ہوں گے مسکراتے ہوگے مسکرانا یہ شیپ ہے یاسین کی اور چیلے پر کھل کھلات یہ بنا بٹھا ہے تو آہا کی اور وہ صورت اس لیے پڑے جائے گی کہ آج مصطفہ پر منظر ہے سرکار کے دندار وارک پر منظر ہے یاسین کا جنت میں تلاوت قرآن مجید کی بہیمانہ ہوگی کہ میں والیل پڑھنے لگابِ خودی میں میں والیل پڑھنے لگابِ خودی میں تیری ظلف کا ماجرہ کہتے کہتے تیری ظلف کا ماجرہ کہتے کہتے اب بات سمجھا جانے چاہیے اللہزی بارک نہ کھولہو وہ مسجد اس کے گردہ گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے اندر مسجد ہے مسجد عرف الشرع میں یہ حقیقت عرفیہ ہیں حقیقتیں واقعی نہیں ہیں حقیقتیں عرفیہ ہیں جو آپ کے بلاغی ہیں آپ کے عدب کے لوگ اس کو حقیقتیں عرفیہ ہم سے تابیل کرتے ہیں یہ حقیقتیں عرفیہ اور عرف بھی عرف شرع یہ عرف شریح ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اندر میرا گھر ہے بار میرے یاروں کے دیرے ہیں میرے یاروں کے گھریں کبرے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنے گھر کے مقابلے میں یاروں کے گھروں پر زیادہ پیار آتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں وہ میرا گھر زیادہ برکت والا ہے جس کیا گھر دا گھر تو میرے یاروں کے دیرے ہیں سلام تکبیل اللہ اللہ رسال سلام 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 اللہ اللہ بارکنا حولہ سلام اللہ یہ بات میں نے کہی ہے ممکنا سنننے بھی میری طبعہ ساتھ بات ہے کہ اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کا دیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے آتریانال کا دے پترہ نہیں گھل کریا تو انہاں کی نہیں پتا رہا پتر کیا چیز ہونہی ہے بے میری طبعہ بے محبتے انہاں نے محبت نہیں گھل کرو نہیں پتا ہی ان لڑوں کیا بے بارا ہے محبت کی وات قرآن مجید کے اندروں نے ہی شادت پیش کروں گا کہ اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کا دیرہ زیادہ سکتا ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو سجدہ کرنے والی جگہ بناو یہ آدم مولانا نے کہتا ہے لہور تکرین کرتا ہے آپ غالبان صاحب سے یہ غلط ترجمہ آپ نے کیا ہے قرآن نے تو کہا ہے کہ تم اس جگہ کو چاہے نماز بناو آپ نے کہا تم سجدہ کہاں بناو یہ ترجمہ غلط کیا ہے میں نے کہا کہ ابارہ تو نسے تو ہے نماز کی جگہ بناو لیکن اقتداء نسے سجدہ گاہ بناو جب نماز وہاں پڑے گا تو سجدہ کرنے کے لئے پینڈی جلا جائے گا جس نے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا اسی نے سجدہ کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے اب پردگار کب آتیرا ہے اس کو کیوں نہیں کہتا جائے نماز بناو کب آم میرا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے جس پر کھڑے ہوئے وہ میرے یار کا ڈیرا ہے تو محبت کا مزاج ہے اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا جائے گاہ اس لئے کہتا ہوں یہاں سر لگا کے دکھاؤ یہاں میرے یار نے پاؤں لگائے ہیں اب کیمت سمجھا گئی ہے اس نگری اندر کی رہنا جتے سجنہ باج اندھیرہ آئے میراج کے مسئلے میں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اس مسجد اقصہ تک لے گئے کہ جس کے گردہ گردگو برکتوں سے مال آمال فرما رکھا ہے کیوں مولانا سفر بیچ میں ہوا کے نہ ہوا تو قبروں کی طرف سفر کرنا ثابت ہوا کے نہ ہوا سمجھئے سمجھئے میراج کے مسئلے میں یہ بات کی سمجھنے کیا قابل ہوگی نہیں یہ پسینہ چلنے کی چیزیں چلنے دیں لپٹنا جھوٹنا جھوٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور ویسے میں ایکسرسائز کرتا ہوں گھنٹا گھنٹا ڈیگرے گھنٹا ایکسرسائز کرتا ہوں پسینہ نہیں آتا قرآن مجید کی تین آیتیں کس کے پڑھوں پسینہ کپڑے بھیگی جاتے بھی کیا اللہ کی حکمت ہے پسینہ نہیں آتا یہ میرے ساتھی ساتھ برزش کرایا کرتے مجھے گھنٹا گھنٹا برزش کروں اور دو دو تین تین من کی برزش کرتا ہوں پسینہ نہیں آتا یہ نبی پاک کے عشق کی بات ہے اس میں ایک زندگی ہے سرکار کی محبت ایک زندگی ہے اگر میں اپنا بھید مردے پہ پھینکو مردہ اٹھ پیٹھے یہ جو مردہ ڈھانچے آلاللہ نے زندگی ہے عشق رسول کے ذریعے سے زندگی ہے نہیں تو بلال حبشی ابو جیل کی گھردن پر پاؤں رکھنے کی پوزیشن میں تھے اٹھا ساکھیا پردہ اس راست سے لڑاتے ہیں وہ مولے کو شہبات سے محبت کی دنیا الگ رہے ہیں مسئلہ سنیو تمہارے مذہب کا مسئلہ واضح ہوا کی نہیں ہوا کام مسجد اقصہ ہے اب اس کے اندر وہ آئے جو باہر والے کا بھی قائل ہوئے باہر میرے اس گھر کا گردہ گرد برکتوں والا ہے کیونکہ میرے دوستوں کی قبریں ہیں جو میرے یاروں کی قبروں کا مونکر ہیں میرے گھر میں کیا تراش کرتا بیٹا ہے محراج کے مسئل میں یہ بات واضح ہوئی یہ نہیں ہوئی اگرچہ یہ اشارت النس کے لائے کی لیکن از کس میں نصوص ہے تو صحیح کہتے ہیں یہ عمر منصوصن علیہ ہے اور نس کی چاروں قسموں میں سے خواہ عبارت النسو دلالت النسو اختزام نسو اشارت النسو لیکن عمر منصوصن علیہ تو ہے کیا مطلب میراج کی رات رب نے یہ واضح کیا کہ یہ بات واضح نس کے اصلی نوہ ایمان ہوتے بات کو کھول کے بیان کر یہ بات کھل گئی ہوئی ہے کہ میراج کی رات رب نے یہ واضح کیا کہ جو میرے یاروں کی قبروں کا منکروں میرے گھروں کے قریب بات آئے کیونکہ اس کے اندر برکتیں جو ہیں ان قبروں کی وجہ سے ہائے ہائے کہتے ہیں یار برکتیں تو ہم نے مان لیے جا کے وہاں جو آپ جوڑتے ہو خدایہ مجھے مہربانی کر خدا اور کسی جگہ مہربانی نہیں کر سکتا میں پوچھتا ہوں رب نے جب بنی اسرائیلوں کی خطا ماف نہ فرمائی آخر ماف کرنے کا طریقہ بدلایا کہا اس دروازے سے اندر ہو کے اس جگہ مفسدین کہیں گے جو دروازے کے اندر توبہ قبول کر سکتا ہے وہ بار بھی کر سکتا ہے اندر سے کیا مراد ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات کا توصل حاصل ہوتا ہے بار ہو تو تو توصل حاصل نہیں ہوتا اس سے اندر ہو تو کہا میرے یاروں کے گھیرے میں آکے دعا کر سبحان اللہ اس پر ایک بڑی طولانی بحث ہے لیکن آج وہ چڑی نہیں جا سکے گی کہ باز نشانیاں دکھائیں یا نشانیوں سے دکھلائیں من بیانیہ یا من طبیزیہ کے دروازے یہ جو ہے نا ٹیکنیکل سائنسیز اسلامی نومیٹیو سائنسیز اسلام کے وہ میاری علوم اللہ یہ نہیں ہر چیز کے بدلے میں وہ کیسا ہونا چاہیے سر بتائے گی کلمہ کیسا ہونا چاہیے وہ یہ نہیں بتائے گی کیسا ہوتا ہے بلکہ کیسا ہونا چاہیے نہ اب یہ نہیں بتائے گی کہ الفاظ کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ بتائے گا کس طرح جڑے ہوئے ہونے چاہیے یہ باقی علوم ہے یعنی آپ کو ایک کرائٹیریم دیتا ہے کہ اس پر طولو جب اس پر طول جائے گی تو پھر مضمون کو آپ پیچھ میں سے نکالیں صحت مند مضمون پیچھ میں سے نکلے گا یہ طریقہ ہے چودہ علوم کی چھنی سے جب چھن کے آئے تو پھر مضمون بیائب ہوتا ہے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو اس روح سے یہ جو من بیانیہ ہے اس کا ترجمہ اور من طبیزیہ طبیزیہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا مدخول ہے جس پر میں داخل ہوا ہوں میرا ما قبل اس کے بعد سے متعلق ہے سب سے متعلق نہیں ہے من آیاتنا یعنی آیاتنا میں سے کچھ میری آیاتوں میں سے کچھ کے ساتھ رویت کا تعلق ہے یعنی دکھاؤں پر کچھ نشانیاں ساری نہیں میراج کس لیے کرائی ہے تاکہ کچھ نشانیاں دکھ لائیں اس وقت یار لوگوں کو ایک بات سوجی کہ بڑے سے بڑے موجزات بلکہ رئیس الموجزات کا حضرت شابدالحکمہ دوشدیر بیرحمداللہ اس میں اشتلافے کے قرآن بڑا موجزہ ہی ہے یہ بڑا موجزہ ہے ایک بیس ہے اس کو جان نہیں دیجئے کہ کونسا بڑا موجزہ ہے لیکن بڑے سے بڑے موجزات میں سے ایک ہے اور علم کے اعتبار سے جو اس کو مقام دیا جاتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دیا جاتا تو پھر بتائیے جب اس کا جو مستفادہ جو اس سے حاصل ہوا ہے اگر وہ کچھ نشانیاں ہیں تو پھر علم غیب کلی کا دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہو یہ نہیں دیکھا پیچھے متعلق کیا ہے پیچھے متعلق ہے رویت یعنی دیکھنے کی کچھ نشانیاں جنہیں جو کل دین ہیں نا اسے ان کے مقابلے میں جو دیکھی ہوئی بات ہے کل مہراج کی یہ میرے نبی کے علم کا کل نہیں یہ میرے نبی کے علم کا جذب ہے جس میں چودہ طبق کا منظر دیکھا گیا زمین و آسمان دیکھے گئے دوزک اور جنت دیکھے گئے بس میں انبیاء دیکھی گئی بس میں ارواخ دیکھی گئی بس میں ملاقہ دیکھی گئی بس میں لا مکان دیکھی گئی آسمانوں کے گرسی دیکھے گئے بیت المامور میں امامت فرمائی گئی دوزک کا ایک گھر جنت کا ایک ایک محل دیکھا گیا یہ سب مل کے یہ سارے غیب ہیں کہ نہیں کہ یہ سارے مل کے میرے نبی کے علم کا کچھ حصہ ہیں کیونکہ یہ روح حصہ ہیں اس کو کل نہیں سمجھنا وطوئی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجے تنگیے دھاما بھی ہے کچھ نشانیاں دیکھنے کی کچھ سننے کی کچھ سونگنے کی جو آپ نے صرف تاری صاحب سے میاں صاحب کا کلام سنا ہے کانوں نے تو مزے لیے لیکن آپ بتا سکتے ہیں آپ زبان کے ٹیسٹ کیا اس نے ناک نے سونگ کے کچھ بدلائے کہ یہ آواز کیسی ہے آنکھوں نے یہ آواز دیکھ کے بدلائے کہ اس آواز کا مزاج کیا ہے اس میں صرف کانوں کا حصہ ہے کہ میرے محبوب نے جو محراج کی رات دیکھا ہے نا اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا ہے یہ میرے محبوب کی صرف رویت کا کردار ہے آنکھ کا کردار ہے واقعی علم جو اس کے علاوہ ہیں وہ من میں نے اپنے محبوب کے کل علم کے مقامل میں اس کو من کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماما اور آئے تو ان نہ ٹوڑا کھا دا ماما اور آئے تو ان نہ یہ انہ جوالہ ہے پرسنل پرونون ہے اصنے پتھواریت ہیں میری پریت Taiwan تا انہ یہ انہ کس کی 게임 کی مامی ہونا ماما اور آئے تا انہ اے انہ جڑھا ہے اے پرسنل پرونون ہے تا ماما اور اے انٹیسیڈنٹ ہے ہم سمجھو یہ جو ہے نا انہو یہ پرسنل پرونون ہے اے انہ اب دیکھنا ہوگا کوالیفائی کس کو کردے سے کون مراد ہے پہلے دو چیزیں گزرے ہوئی ہیں ایک اللہ سے ہی گزرا ہوا ہے اور ایک بے عبدے ہی گزرا ہوا ہے ضمیر کی عادت ہے اگر قریب مل جائے رہے ہیں انٹیسیڈنٹ مر جات تو دور نہیں چاہتی کا قرائے لگتا ہے پٹرول لگتا ہے ایتھا ہے کسی کی بلا ہو نا سبحان اللہ شفیر تو اتھا تو آنا جناب اچھی کہے ایتھا تو ساں پھوڑنے تو پٹرول لگتا ہے لندہ تو بلا دو آنا جاں پھر جاں پھوڑنے آنا کٹ تو کٹ لگتا ہے خرچہ ترقید پیڑا پیڑنا نا اس طرح ضمیر بھی آنی دور نہ کچھتا ہے نڑے کو لبے تو دور نہ چاہتا ہے اب جب بھوڑ سے پوچھا تو لگتی کہاں آجا کے تو لگنے والی چکے تو دو ہی ہیں یا اللہ زیہ یا بھی عبدہ ہی ہے یعنی یا تو محبوبِ قبریہ ہیں یا ذاتِ قبریہ ہیں دو ہیں اب پوچھتے چل دو میں سے کون سا کار دونوں ہو سکتے ہیں کس طرح ہو سکتے ہیں اگر یہ مانا لیں کہ سوچنے والا سوچتا ہے رات ستائیسویں ہونے کی وجہ سے چاند کی چاندنی نہیں اور رات ہونے کی وجہ سے دن کی روشنی نہیں تو جب چاند کی چاندنی نہ ہو دن کی روشنی نہ ہو اندھیاری رات ہو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ ہو دیتا ہو ایسے موقع پر سیر کے کیا مانا ہوگی کائے کی سیر ہوگی جب دیکھے گا کچھ نہیں گال سمجھ پلے میں پڑے ایک بندینیاں اکھیاں پنیتا ہے بند گڑیج بالی دوس کیتو کینے کی ملکہ دو پھیری اڑو پوچھو کتنی سہر کیتی یا پہنکہ سہر کیتی جدہ داندہ کی کھوپے چڑے سوارا کہیں ورے مالکور پوچھنے کیڑی مسیتی گے سے میں کہو سیاسی مجرما رکھی بنید کی نیگے سے موڑی چھوڑی گے کہ اپنا کو گا ہے نا پتا ہے یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں اب جس وقت کہ کہا انہو بے شک وہ تو ابھی عبد ہی قریب ہے تو سوچ آئی کہ جس کے چاند کی چاندری نہیں اور سورج کی روشنی نہیں نظر آتا کچھ نہیں تو پھر بتائیے سیر کس بات کی ہوئی جب دکھے ہی کچھ نہیں قوتِ باصرہ آپ کا جو عدیہ سعیدیہ ہے یا میبزی ہے یا صدرہ ہے یا شمزباد کا ہے اجسامی سیکھ لی ہے اور جو بیس کرتے ہیں آپ کے آنکھوں میں پٹھے بچے ہوئے دیکھنے کے کوئی جن کے اندر ہے جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ پوری فضا پیچھ میں سے صاف ہو اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو ان کو اجسامی سیکھ لی ہے کہ ان پر نگاہ پڑے گی تو پھر وہ چیزیں نظر آنے لگ جائی لیکن راستے میں کر تاریخ کی حائل ہے دیکھ ہی کچھ نہیں سکتی تو سیر کیا ہوا سیر کا محبوب تو صادق نہیں آئے گا رب کہتا ہے یہ تمہاری آنکھ ہے جو دیکھنے میں چاند کی چاند نہیں اور سورج کی روشنی کے موتاج ہے جہاں تک میرے محبوب کے سوال ہے دعیاں الی اللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا تو نور کی بیعث میں پڑھایا محبوب منیر ہے یعنی صرف خود نور نہیں نور باٹھتا بھی ہے نور عطا کرتا ہے تم پر یہ واضح کرنا مراد ہے کہ تم سمجھتے دیکھنے کے لیے چاند کی چاند نہیں نہ ہو سورج کی روشنی نور دو دے کر نہیں جا سکتا تم پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دن میں تمی سے ہے روشنی شب میں تمی سے ہے چاند نہیں دن میں تمی سے ہے روشنی شب میں تمی سے ہے چاند نہیں سچ تو یہ ہے کہ روح یاد شمس بھی ہے قمر بھی ہے شمس بھی ہے قمر بھی ہے لیکن انہو اگر او دوبارہ نہ ہوتا تو پھر کہ تو مانا یہ تھے کہ راب یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ مانا نہیں ہے صرف وہ ہی دیکھنے والا صرف وہ ہی سننے والا کیا مطلب ہے یہ قصر مقصر اللہ کی ترقیب ہے اس کے دو رکن ہوتے ہیں قصر کے باقی سب سے نفی کر کے ایک اندر مضمون کو بند کرنا مراد ہوتا ہے یعنی سمات کو باقی سب سے نفی کیا اور کوئی بھی سننے والا نہیں ہے صرف وہی سننے والا نہیں ہے اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے صرف وہی دیکھنے والا نہیں ہے کہا کہ جو دیکھنے اور سننے کا سسٹم ہے سنتا وہ ہے جو فضاء میں موجہ ہوا ہے موجہ ہوا کے لانچر کا آواز دو متقارے ہیں جو آپ اس میں بدن ٹکراتے ہیں اس سے آواز پیدا ہوتی ہیں وہ سنی جاتی ہیں یہ جو زبان کے الفاظ ہیں زبان تعلو سے جبلوں سے دانتوں سے سنایا گولیا سے سنایا سخلا سے اور ربائیات سے انیاب سے اور تواقن سے اور نواجس سے ٹکراتی ہیں اس سے آواز پیدا ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں متقارے ہیں دو آوازیں ٹکراتی ہیں پھر بوجہ ہوا کے لانچر پر یہ ٹریول کرتی ہیں اور ٹریول کر کے جا کے پٹھوں کے اندر بچھے ہوئے جو قوت سامیہ ان سے ٹکراتی ہے تو سنی جاتی ہے اب جس جگہ موجہ ہوا کا تصوری نہ ہو سنے کون لا مکان میں جائے تو موجہ ہوا کہاں سے آئے موجہ ہوا کہاں سے آئے وہ لانچر کہاں سے آئے اجسام سیکلیہ کہاں سے آئے متقارے ہیں کا سلطہ کہاں بنے متقارے ہیں میں موضوع آئے یا جہاں سلطہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے طول ہوگا کہ نہیں ہوگا عرض ہوگا کہ نہیں ہوگا امک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو لا مکان کی دنیا میں طول اور عرض کی کوئی گنجائش ہے جو آپ کے فلسفہ اور عویس کا ادھر دھیان کریں آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا جسم کی انتہا سطح فلسفہ نے کہاں جسم کی انتہا سطح سطح کی انتہا خط ہے خط کا انتہا نکتہ اور وہ جو جو ہے نا اجزائی مقداری اس سے پاک نکتے کو فلسفہ نے اجزائی مقداری سے لیکن جسم تو اس کو بھی مانا کسی تھا جسم ہے اجزائی مقداری سے پاک ہو گئے ہے مگر ہے مگر بتائیے لا مکان میں نکتے کی بھی گنجائش ہے تو جب نکتے کی بھی گنجائش نہیں تو مستقرین کہاں سے آن گیا ٹکرائے گیا کہاں سے اب جو بات ہے پتا چلا وہ دو جسموں کے ٹکرانے والی آواز نہیں ہے یہ دنیا ہی ادھا گانا ہے کہاں اس جگہ سنتا کون تھا کہاں صرف وہی سنتا تھا سننے والا صرف محبوب تھا اور کوئی سننے میں شریک نہیں تھا کیوں کہ سننے کا سسٹم ہی اور تھا صرف وہی دیکھنے والا تھا اگر خدا کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ محبوب جب بات کرنا تھا نا تو جبیل کی عادت ہے جب کوئی بات ہو تو کان لگاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں تور پر بات ہوئی تھی نا انہوں نے سن لی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جب سرکار کی باری آئی تو جبریلیہ بھی کان لگا گیا سننا چاہتے ہیں آپ کہتا ہے فَأَوْغَا اِلَا عَبْدِهِمَا اَوْغَا یہ مختصر مانی والا ماہ ہے وہ چھاڑی آگا فَأَوْغَا اِلَا عَبْدِهِمَا جو اپنے بندے کی طرف وئی کی سو کی ایسا تسو کر ایسا تسو کر بھائی انہوں نے کہا تحدہ کا تلقا اپنا کاؤ sudah بھائی بھائی ہے یعنی جبریلیہ میں یہ چاہتے ہیں پتا چلے کیا ہوا کھل گئی گل میراج دیا چوٹیاں دی کہ کھل گئی گل کوئی تور دیاں چوٹیاں دی پر میراج دا راضو نیاز ہو رہا ہے م اللہ کھل گئی گل کوئی تور دیاں چوٹیاں دی پر میراج نال رضو نیاز ہو رہا ہے یعنی یہ دیکھ رہاتا تو صرف وہی دیکھ رہاتا اور یہ سنا رہاتا تو صرف وہی سن رہاتا اس پر ایک بیس ہے اللہ مبدالدین ذرکشنی نے لکھی ہے کہ کیا ایک وقت میں دو برجہ کو تسریم کیا جا سکتا ہے اس میں ناویوں کا اختلاف ہے اگر اختلاف مذہب نخاق اس کو تسریم کیا جائے ایک کتاب ہے جو صرف ناویوں کے مضامین میں جو اختلاف ہے تو اجرنوں کی کتاب ہے اس کے اندر بصریوں اور کوفیوں کے اختلاف کے سارے مسائل اس میں یہ ہے کہ ایک زمین کے دو برجہ ہو سکتے کی نہیں ہو سکتے ایک طب کا قیدہ ہو سکتے اس طور پر یہ ہوگے کہ یہ کے بعد دیگرے کبھی اس کی طرف رجوع کریں یعنی یہ سنائے تو وہی سنے وہ سنائے تو یہی سنے یہ دیکھے تو صرف وہی دیکھے وہ دیکھے تو صرف یہی دیکھے ان کے سمار نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے کیوں یار یاران والی چان ہی کلے اوراں مول نہ گھر دے اگلا میں سنی کہتا ہے اسے اگلی بات کہتا ہوں توڑے سنگ سہلی ہوئے واقف ساری گل دی پر دل پر کول گیوں نہ پاوے سمجھو رمض اصل دی پر دل پر کول گیوں نہ پاوے سمجھو رمض اصل دی آپ نا یہ مضمون تو بہت سارے پر دل کو اسے سنا ہوگا میں چاہوں گا کہ ریپیٹیشن میں لزانہ باتیں آتی اسے تھوڑی سی ہٹ کے آپ کی حدود دلی امانس کروں یہ مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو محراج جاگتے ہوئے ہوئی سوتے ہوئے ہوئی جسم کے ساتھ ہوئی روح کے ساتھ ہوئی بذریہ خواب ہوئی اگر بذریہ خواب بھی ہوئی ہو بذریہ رو بھی ہوئی ہو بذریہ جسم بھی ہوئی ہو عالمِ بیداری میں بھی ہوئی ہو پھر تمہیں کیا حدود ہے اگر دو چار نہیں چونتیس محراجے ہوئی ہو جیزا کی شامدالعق صاحب نے لکھا ہے بدا رہے جنوب دو چونتیس سرکار کو محراجے ہوئی پھر کیا حدود ہے اگر یہ بات نکل آئے کہ روزانہ ہی محراج ہوتی تھی پھر کیا ہوگا بخاری سنی سنائی بات نہیں کرتا پڑا ہی بات کرتا نبی پاک علیہ السلام نے روزے رکھے دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ نہ دن کو کھانا نہ رات کو کھانا نہ دن کو پینا نہ رات کو اب وہ میں سرکار کی مانند سرکار میری مانندے اس مجھلے کے فیصلے کا وقت آگیا اب صحابہ نے جب روزے رکھنے شروع کر دیئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وہ قدسیوں کی انجمن زمین کی صدہ پر جیسے صفح انبیاء میں سرکار کے جوڑ کا کوئی نہیں دیکھا سرکار کی سنگت کا جوڑ کی کوئی سنگت بھی نہیں دیکھا تو وہ قدسیوں کے کارواں جب کھانے پینے سے بات رہے دشمانی حال متغیر ہو گئی سرکار نے پوچھا یار بڑے کمزور نظر آ رہے ہو خیرین تو ہے ان کا آپ کی طرح روزے رکھتے ہیں سرکار کا فرمانہ ایوکم مسلی تم میں میری مسل کون ہے جس میں صدیقی اکبر شامل ہیں فاروق اعظم شامل ہیں عثمان اگنی شامل ہیں حیدر کرار شامل ہیں اشرائی مبشرہ شامل ہیں حاضرین احمدر شامل ہیں فاتحین احمدر شامل ہیں جو اعلیٰ کیاٹیکری صحابہ کی ہیں وہ موجود ہوں فرمانہ تم میں کون میری مسل ہے یہ استفام انکاری ہے استفام انکاری کلمات میں مصبت ہو مانا انفیوتے نہیں گل سمجھائی نہیں پتا ہے سمجھائی انہیں نہیں سا روانا کڑی جاکت روانا پیا اممہ ٹوڑا نہیں دیتا پہ وہ آیا کم میں اس کا جاکتا کی ٹوڑا کی نہیں دیتا ماں پراتھے پکائی تھی دہی نہیں نہیں ٹوڑا کھلایا نہیں کھلایا نہیں کھلایا نا کیا مطلبہ کلمات نہیں نہیں لیکن مطلبہ کھلایا ہے بچہ رونا پیا وہاں امی مارے ہیں امی مارے ہیں کوئی امی اٹھا ہے یہ ہر سے کھل کرتا ہے یہ کافرانہ آدھائیں ہیں یہ بات ہنسنے کی بات نہیں یہ رونے کی بات قرآن نے خاص طور پر کہا ہے ماں باپ سے بات کر رہی ہے گردن چھکا کے بات کرنا کندے چھکا کے بات کرنا کندے چھٹک کے بات کرنا منع ہے حرام ہے یہ کافروں کی تحصیل ہے جتنے مسلمان نوجوان بیٹھے گئے تھے جتنے میرا پیغام دیکھ جا سکتے ہو قرآن مجید کا یہ اندرونی مطن ہے جو یہ بتلاتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ہیں آج جی کے ساتھ کندے چھکا کے بات کرنا یہاں وہی سرکار جو فرمایا تھا قرب قیامت کے اثار ہوں کہ ماں بیٹے نہیں جنے بھی اپنے ماسٹر جنے گی لیکن وہ پترین بخورت ہوگی باغ آؤ جو جو آدمی سرفتار سے چلنا ہے ویسے ہی روٹھا بیٹھا ہے باپ آکے پوچھتا ہے کیوں باپ کیا بات ہوئی انہوں نے کہا ماں نے مارا ہے وہ فرمایقم سب کی مارا ہے وہ پاسی ایک مارا ہے لفظ تو مصبت ہیں مارا ہے اس کا مانا کیا ہوتا ہے یعنی نہیں مارا ہے ایوکم مصری تمہیں کو میری مصر ہے کون ہے میری مصر اس کا مطلب تمہیں میری مصر کوئی نہیں سمجھے اگر صدیق اکبر مصطفی نہیں تو مولوی صاحب مولوی صاحب بولے مصطفی کی صاحب ہے صحابہ اکرام مگر مثل مصطفی نہیں بے شاف کہتا ہے میں جناب اس اعتبار سے نہیں کہتا میں مماسلت جنسی کی وجہ سے کہتا ہوں وہ مماسلت جنسی کی سے کہتا تھا جنس ایک ایسی کلی ہے ایک ایسی یونیورسل ہے جو مختلف الحقیقت جزیہات پر استعمال ہوتی ہے مثال ہے حیوان ہے حیوان کا لفظ جو ہے انسان پر بھی اسفرomezتا ہے گھوڑے پر بھی استعمال ہوتا ہے گھڑے پر بھی پرندے پر بھی چرندے پر بھی درندے پر بھی لیکن سب کی حقیقتیں آپس مختلف ہیں مثلا انسان کے حقیقت منطقیوں کے نزدیک ہیوانِ ناتک ہے گھوڑے کے حقیقت منطقیوں کے نزدیک ہیوانِ سائل ہے اور گدے کی حقیقت ہیوانِ نائک ہے بیل کی حقیقت ہیوانِ زوغوار ہے لیکن حقیقت کے ایک صرف حیات میں شریک ہے نا باقی معاملات میں تو شریک نہیں ہے نا پر حقیقت پتا چلی ہے نا کہ بندے کی یہ حقیقت ہے یہ علاق ہے یہ جو تک ہے اگر سرکار فانی یا ابا بکرین لم یدرک نہیں حقیقتن خیرو ربی میرے رب کے بغیر میری حقیقت سمجھ ہی کوئی نہیں سکا اور جس کی حقیقت جو سمجھ نہیں نہ سکا ہو کوئی اس کی حقیقت میں شریک کس طرح ہوگا مماثرت ہے جنسی تو اس وقت ہوگی جس وقت اس کی حقیقتیں جنسیہ میں شریک ہوگا پر حقیقت پہچانے گا تو شریک ہوگا نا اگر صدی کے اکبر نے حضور کی حقیقت نہیں پہچانی جبریل امین نے نہیں پہچانی انبیاء نے نہیں پہچانی تو مولوی صاحب کو کس طرح پتا چل گئے سرکار کی ایک کیا ہے جبریل کی آگوں سے پوچھو اے چشم حقیقت بھی کہتو انہیں فرش پہ تونے کیا دے گا صدرے سے بڑے تو کیا پایا انہیں فرش پہ تونے کیا دے گا صدرے سے بڑے تو کیا پایا انہیں فرش پہ صورت انسانی میں چلتا پھرتا دے گا لیکن صورت انسانی اس قسم میں اجسام ہے تو اجسام یہ سے سلاسہ کو قبول کیے بغیر قائم رہ سکتی ہے تو جہاں یہ سے سلاسہ ختم ہو گئے اس کے بعد اگر قائم ہے تو پھر جبریل سے پوچھنے والی بات ہے جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشم حقیقت بھی کہتو مولوی صاحب نے تو صرف زمین پر چلتے پھرتے دیکھا اپنے زمین پر بھی دیکھا آسمان پر بھی دیکھا لا مکان کو صدارتے ہوئے بھی دیکھا آپ نے دیا تینوں منظر دیکھے جو آپ نے درویشن کیا وہ تو مولوی صاحب کو یہ سر نہیں آئی آپ بتائیں اے چشم حقیقت بھی کہتو انہیں فرش پہ تونے کیا دیکھا صدرے سے بڑے تو کیا پایا صدرے سے بڑے تو کیا پایا یہ کہ سرکار کہاں سے کہاں تک گئے کیسے کیسے گئے یہ تو آپ نے کئی درجہ پڑتا سنا آئیے ممکن ہے آپ کی اطلاع میں ہوں ممکن آپ کی اطلاع میں نہ ہوں بخاری اور میراج کا جیکٹر اس میں سرکار فرما دی جو جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے عدرت بلال حبشی کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ سنی اور پاؤں کی آہٹ سے پہچانتا کون ہے اے کندہ نے پرہ پر کوئی لنگ نہ ہوئے تپیرانی آواز اچھا ہے باہ کی سکنی مڑا دلہ نہ مڑی دیتے نہیں وہاں ماں کا پیار دیکھئے سرکار کا کیسا پیار ہے ماں کے پاس کوئی کرینہ ہے نا کہ دلتہ یہی رہتا ہے یہ اس کا گھر ہے آنے جانے کی اس کی ادا یہ ہے سرکار گئے ہوئے ہوں جنت میں اور مولانا جتہیں علماء اکراب ترشیف روما میں آپ سے دونے آلیہ بیارز کروں گا نقشہ موقع واردات جرائم کی تکمیل کا پرچا جب بناتے ہیں چالان مکمل کرتے ہیں تو چالان کی تکمیل کے وقت پٹواری کو بلا کر نقشہ موقع واردات بناتے ہیں نقشہ موقع واردات اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وقوع کا اس کی ڈیٹرمنیشن کریں آپ اس کو فیصلہ کریں اگر آپ موقع کا نقشہ نہ بنائیں تو آپ ڈیٹرمنیشن اس وقوع کا تعیم نہیں کر سکتے جو سرکار بینہ یدیہ اپنے آگے آگے اس سے وہ مانا ختم ہو گئے کہ وہ مکہ میں تھے اور میں جنت میں تھا بینہ یدیہ کہنا نقشہ موقع واردات وہ وہ میرے محبوب تیرے قانوندانی پر قربا سرکار کا فرانہ بینہ یدیہ مولانا کبھی آپ اس پر غور کریں گے کوئی باجرے پکڑے نہیں اسا کلٹور جانا اس پر غور کریں گے آپ کہ کسی مسکین نے یہ بات کہی تھی کہ نقشہ موقع واردات ہے تو ممکن ہے دور حاضر کے دانش و بینش کے زمن میں یہ بات میں کبھی چلی ہو یہ نقشہ موقع واردات ہے سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں بینہ یدیہ میرے آگے آگے یہ ظرف مکان مولانا ظرف مکان کہاں ہوتی ہے جو مکان جس جگہ کوئی آدمی ہو اس کے ساتھ متعلق ہو کوئی ظرف مکان استعمال ہو سکتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جس ظرف مکان میں میں تھا اسی ظرف مکان میں بلان تھا جس جگہ میں موجود تھا جگہ وہی تھی اور بلان تھا پہچانا کسے پانٹ آٹھ واہ مابو تیرے محبت میں قربان مات و پاؤں کی آٹھ میں شبے سے بچائے لیکن تُو یقین سے بتائے میں نے بلال حبشی کے پاؤں کی آواز سنی ہم پہچانا ہے جی اب بخاری کا مطن یہ کہے تو آپ اس پر غور کریں گے بخاری آپ نے بڑی مربانی فرمائی کہ آپ نے یہ ذکر کر دیا لیکن آپ کو ہم اصولی نہیں سمجھتے اصولیوں سے پوچھیں گے یہ قصہ کیا ہے آپ کو متقلمین میں سے نہیں سمجھتے علماء یا قاعد سے پوچھیں گے یہ قصہ کیا ہے ہاں آئے 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 فلسفہ سے پوچھیں گے جزی اقیقی مشخص ایک وقت میں کئی مقام پر موجود ہو یہ بیعث حاضر میں دوری حاضر میں چھڑی ہوئی ہے کہتا ہے نبی جزی اقیقی مشخص ہے یعنی ایک پرٹیکیولر ایک سپیشل پرٹیکیولر یہ پرٹیکیولر جو عام استعمال کر دیں گے انگریزی میں وہ نہیں ہے فلسفہ میں جزی کے لیے پرٹیکیولر اور کلی کے لیے یونیورسل استعمال ہوتا ہے ایک پرٹیکیولر ہے جزی اقیقی مشخص ہے یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ایک شخص سے مہین پر استعمال ہوتا ہے اس کو کہتا ہے جزی اقیقی مشخص جزی اقیقی مشخص کا تعدد ممتنے ہے ایک سے کئی ہو جانا یعنی اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو وہ وہ نہیں رہے گا اس لئے ایک وقت میں کئی مقامات موجود نہیں ہو سکتا تم نے اس بات کو عذر بنایا اور کہتا ہے میں حاضر اور ناظر کس طرح مانوں سرکار نے بتایا آپ میں بلال کو پیش کرتا ہوں کوئی تاریخ کوئی اسلام کا ایک ریفرنس یہ بتاتا ہے کہ مکہ سے بلال حبشی اقلمے کے لئے بھی غیر حاضر ہوئے اگر غیر حاضر نہیں ہوئے جیسا کہ واقعہ میں نہیں ہوئے تو پھر بینہ یدیہ کی تفسیر کو مدر نظر کر کے یہ ماننا پڑے گا کہ بلال حبشی اقلمے میں بھی موجود ہیں اور درچند میں بھی موجود ہیں اگر نبی پاک کی بارگاہ کا ایک غلام ایک وقت میں مکہ میں بھی ہو سکتا ہے اور درچند میں بھی ہو سکتا ہے تو نبی کے حاضروں ناظروں نے کی کیا بیس ہے اب خیال جی میں بات آئی ہے کہ بینہ یدیہ یہ چودہ سو برس کی دور میں چل کے کتنا تازہ دنگ ہے پتا چلتا ہے کہ اس کو کسی آبو ہوا نے متصر نہیں کیا آج کے قانون کی نظروں میں ایسا جاندار لفظ ہے اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ بیس چلے تو بینہ یدیہ کا لفظ استعمال کرنے کی نور پیش آئے میں اس مقدمے کا وقیل ہونے کی عزیز سے پیش ہو جاؤ تو میں کل عالم اسلام کی کتابوں اور لغت کی کتابوں اور گرامر کی کتابوں سرف کی کتابوں بلاغت کی کتابوں بدی کی کتابوں بیان کی کتابوں اور جتنی لکسیکوگرافی ہے سب کو پیش کر کے یہ اس بات کو ڈیٹرمنن کر کے چھوڑوں میرا محل تھا جس ظرف میں جس برطن میں جس جگہ میں میں موجود تھا اسی جگہ میں حضرت پلالے ہمسی بھی موجود تھے تو میری اور ان کی موجود کی اس کو لینے دیں اس کو لینے دیں پسینا چلنے دیں بلکل آپ نے آنکھ بھی بے وقت نہیں چھپکنی مجھے میں یہ بڑا عیب ہے اگر کوئی بے وقت آنکھ بھی چھپک جائے تو پھر میں تقریب نہیں کر سکتا پوری توجہ مانتو آپ کی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے یعنی چودہ سو برس کی دور میں نبی پاک علیہ السلام کا دین اپنی زندگی میں وہ قوت رکھتا ہو کہ اس کو متبذل و فرسودہ کسی نے نہ کیا ہو اس سے بات تہہ ہو جاتی ہے کہ نبی ہر دور کا نبی ہے میرا رسول ہر دور کا رسول ہے ہر دور کی جدید مخلوق جو آئے گی میرے نبی کے علم کی زندگی کو درطری کو جدت کو بالا تستی کو جامعیت کو ہمہ گیری کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا آج کے قانون کی زبان میں دونوں کا صرف یہ کہیں یہ جملہ بخاری کا ہے ہے کہاں کا جنت کا جنت میں ہوں اور بلال کہاں ہیں میرے آگے اتنی بات سمجھ آئیے خوش ہے بات رسول ہے روزانہ میں نہیں ہوں گا لیکن بات کیوں کہتا ہوں لکھ لیں دل پہ میں یہ پوچھتا ہوں سرکار کو تو سرکار کو تو بھراک لے کے گیا بلال کو کون لے کے گیا سرکار کو تو بھراک لے کے گیا بلال کو کون لے کے گیا اس کا معنی یہ کہ سرکار کو بھراک نہیں لے گیا بھراک کو سرکار لے کے گئے وگرنہ عشق مصطفیٰ کی پرواز اتنی تیز تر ہے کہ بھراک پیچھے گیا ہے عشق رسول پہلے گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عشق کے پرواز کا مقابلہ بھراک سے ممکن نہیں رہا ہے تکفیر عشق رسول عشق رسول عشق儿 عشق رسول عشق خارج عشق رسول عشق الرسول عشق رسول بھراک کتنا بشرد گیا ہے اسے يئ diferenز جاڑا تو بھراک کون Are you Yeah ghoar Much ghoar Nothing p 안녕 عشق رسول Jake کتنا وقت بکر بھراک کرتے گا hela میں صرف بھولا آدمی ہوں یہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا ایک ذوق کی بات ہے بات تو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی باتیں ضرور آپ نے سنیوں گی میں یہ نہیں کہا سکتا کہ کوئی نئی بات میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے ایمان میں تازگی آپ محسوس کرتے کی نہیں ایک تازہ جان آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بلال پہلے جائیں براغ پیچھے جائیں تو پھر رتبہ مرد پھلے دا یاروں ملکان کو لگے اور چپ کر بس محمد بخشا مد کوئی چگڑا لگے ہے نا بھار آئیے پھر واپس آتے یہ بحث چلی تو بحث میں کافی لوگ مرتد ہوئے یہ مہراج کی صبح کو کافی لوگ مرتد ہوئے اس کا ذکر ہمارے علماء اکرام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خام خال لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ اس موقع پر لوگ مرتد بھی مگر آج یہ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ صبح کے وقت ایک آدمی سننی ہوتا ہے دوپہر کو خدا نے بغیر کوئی کیج نہیں کری سکنا ہے کہ بسترہ پیچھے بنینہ دلوٹا کرنی ٹوڈی پہینا یہ رہے یہ آیت بسترہ پیچھے بنینہ دلوٹا کرنی سواب اللہ صبح کے وقت وہ اور عقیدے پر ہے شام کے وقت وہ اور عقیدے پر ہے اس وقت یہ بتانے کے لئے یہ پہلے ٹھیک تھا اس لئے ٹھیک ہونڈی پر ہے اس لئے ہونڈی پہ تکر ہے مہرچہ پیچھے بنینہ دلوٹا کرنی بسترہ پیچھے بنینے دلوٹا کرنی پہلے پہلے پاچھے بنینہ دلوٹا کرنی دلوٹا کرنی ڈوشکار ایک سائنس ہے اس تاریخ کافی سے مرتض ہوئے لیکن دیکھیں ان خضابار فضاوں میں بھی حمد والے جرسے گل کی صدا سن کے چمن تک پہنچے انہوں نے کہا یار آج کلاش کل صدیق اکبر کل یہ بہراج کل شبہ ہے اس کے خاص خاص پوائنٹ جو سنیت سے متعلق ہیں ان پر گھتگو کرتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان میں ایک تاریخ قوت آ جائے تلاش کرو ایک طرف لوگ مرتض ہو رہے ہیں دوسری طرف صدیق اکبر کو تلاش کیا جا رہا ہے ان کے نالج میں بھی یہ بات لائی نہیں گئی جاکہ ابو جیل ہی راستے میں روگتا ہے نہ کہہ یہ رب پتہ ہی نہ دیارے ہیں تو والی دوستہ کڑی گلہ کی ہے نہ کہہ کیا کہنے کیا کہنے اگوب تولیہ یوں نہ بٹھی انہار کے پیڑا دو سیلے پہ ہی کیا اس نہ کہہ کچھ سرکار نہیں مخالفت نگل کی دی دیس سے دیکھنے سننے نہیں لگا پیار کا مزاج ہے پیار محبوب کی بات پیار سے سنتا ہے اور محبوب کے بارے میں کسی کا ایٹیچوٹ قابل اعتراض ہو تو سیدھی بات بھی کرے تو پھر اس کو قبول کرنے کو جائے نہیں قبول کرتا صدیقہ کو نگل کیا بات کہی ہے آج تو ایک ایسی بات انہ نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ بات ہر حالت میں مان نہ ہوگی کہ انہوں نے مادلہ جھوٹ کہا انہوں نے کہا کیا بات کہی ہے انہوں نے کہا بات یہ کہیں ہے کہ وہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں سے گیا ہوں اور یہاں سے اکیش شریف سے رہا کر فلسطین کی مسجد جو ہے اس سے راتوں رات واپس آ گیا ہوں اب یہ مہینوں کی راہ ہے اس حد کی تیز نہیں جو رفتار کی سواری ہے وہ اونٹنی ہے اس پر جانے والا بھی اتنے وقت میں نہیں آسکتا تو اب تو تم مانو کہ ماذا اللہ سمری عزباللہ وہ تمہارا دوست جھوٹا ہے انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں گیا ہوں اور واپس آیا ہوں مالا فن حدیث علم المصطلح تدریب الرعوی شرع تقریب النواوی اور کفایہ فی علم الروایہ موجز اور علم الحدیث علوم الحدیث حاکم کی ابو یعلا کی سب کی اٹھا کر دیں کافر کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اس کے لئے سب تو عدالت جاتا ہے عدالت کا پہلا آئیٹم ہے عقیدہ اسی ہی گا جس کا عقیدہ پاتا تھا اب جناب ابو جیل کہتا ہے سرکار کہتے ہیں انہوں نے کہا تو سنیئے کال سرکار اپنے مون البائی ہے انہوں نے کہا بائی تو ٹھیک اگر انہوں نے کہی ہے اگر انہوں نے کہی ہے تو ٹھیک کہی ہے اچھا جناب ٹھیک کہی ہے اس کا نام کیا ہوگا احمل حدیث ان آٹھ طریقوں میں جو حدیث کو لینے کے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہوگا اب یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کافر ناوی ہے صدیق اکبر آپ نے کیوں یہ عقید سے لی ہے آپ کیوں کہتے ٹھیک ان کا جو بات عظمت مصطفیٰ میں جاتی ہے اگر اس کا راوی ابو جیل بھی ہوتا وروائی تھی آپ فن حدیث کی بات کرتے ہو اب یہ کام سستہ پڑ گیا ہوا ہے کہ اردو کی چند کتابیں رکھ کے کام شروع کر دیا میں کہتا ہوں ان کو بھی دعائیں دو انہوں نے بھی دین کو کچھ کام کیا ہے جنہوں نے اردو کی چند کتابیں رکھ کے کام چلایا ہے انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے ان کو بکار مت دن جو وہ هماری ساتھی ہیں انہوں نے دین کا کام کیا ہے لکھنے والوں نے بھی کام کیا ہے کچھانے والوں نے بھی کام کیا ہے اگر ایک آدمی سیر اٹھا سکتا ہے اس نے سیر اٹھا سکتا ہے اس نے سوسائیٹی کا کام کیا ہے اس کا ترقیب مت کرو مگر تم نے جو سوچا ہوا ہے کہ ہم آل سنت کے اقدار ان کے عقیدے کی تردید کرنا چاہیں گے تو اردو کی چند کتابیں ریٹ لیں گے کام چلے گا نہیں عربی ساری بھی ریٹ لو گے پھر بھی نہیں کام چلے گا راب گوجیل کہتا ہے یہ انہوں نے کہا راتوں 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 انہوں نے کہا تو یہ کہتے ہو وہ بیتل مقدر سے راتوں رات واپس آگئے مجھے اگر یہ کہہ دیں کہ میں لا مکان میں گیا ہوں راتوں رات واپس آیا ہوں خدا کی قسم میں پھر بھی مانوں اے تکبیر اے سیسار جانب مصطفی حضبت مصطفی مفقر اسلام جہو نعش کے مصطفی پتہ ہے کہ اس طرح کی غیب کی باتوں میں صدیقی اکبر جلدی کیوں کرتے تھے وجہ یہ ہوئی تھی انہوں نے نبی پاک کے اسی چشمے سے پہلی مرتبہ پانی پیا تھا جو غیب کے کھاتے میں نکلا ہو گا جو انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند چوٹا میری گورد میں آلگا اس کو امام عدد سیوتی نے ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محمد دیلوی جن کاسلی اسم قرآن میں مولوی احمد صاحب ہے اور یہ ابن عبدالوحب نجدی کی تاریخ محمدی کے بانی تھے اندوستان میں جیسے لوگوں نے ان کو وحبی مشہور کیا تھا پھر انہوں نے ان کے ساتھی ان کو ولی اللہ کہنا شروع نہ دی یہ نام مولوی احمد صاحب ہے اور مذہبا یہ انفیق علاتے تھے اور خاندانی طور پر فروک عاظم کی اولاد ہونے کے مدعی تھے اور وطن کے اعتبار سے یمن کے رہنے والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب ازالت الخفاء انخلافت الخلفاء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آسمان سے ایک نور آیا جو ہر ہر گھر میں داخل ہوا لیکن آخر میرے گھر میں آکے ٹھیر گیا اس کی تعبیر کیا ہے آل مکہ سے بھی پوچھی اور باہر جاتے ہیں سبر شام پر جاتے ہوئے وہ حیرہ رائب سے بھی پوچھی اس کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤں گا نہیں اگر یہ وعدہ کرو تو میں تمہیں پھر تعبیر بتاتا انہوں نے کہا جب تک اس کی تعبیر خود ظاہر نہیں ہو جاتی تھی بتاتا انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہو چکا ہے اعلان ہونے والا ہے تم وہ خوش نصیب انسان ہو کبھی تم موقع ملے گا جس طرح گود میں چاند آکے لگا تھا کبھی غار میں تم اس کا سر گود ملے کے بیٹھو گے تم وہ خوش نصیب لیکن بتانا نہیں اس وقت تک جب تک یہ ظاہر ہو اب جس وقت سرکار کو اکم ہوا آپ لوگوں کا تبلیغ کر پہنچا دے دین انہوں نے کہا مولا کریم میں یہاں پہتا ایشی طور پر یتیم ہوں میری بات بانے کا کون کہا پہدی سے پائے نکل گئے جو پہلے ہاتھ بھی مل جائے اسے بات کرو اب جو قدرت کا پرگرام بنا ہوا تصدیق اکفری آگے مقابلے ہو سرکار نے اپنا ماضی دور آیا ماضی میں کوئی اپنے نظر آتا ہے یہ نہیں نظر آتا انہوں نے کہا اگر نہیں نظر آتا تو اپنے کوئی بات کروں گا مانو گے انہوں نے کہا حضرت سیدھی بات کریں میں آپ کے ار بات ماننے کے لئے تیار انہوں نے کہا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا انہوں نے کہا کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھا چکے انہوں نے کہا اب اپنی نبوکت کا ثبوت پیش کریں رسالت کا ثبوت دے دیں تاکہ کوئی منکر مجھ سے کہے تو میں اس کو ثبوت بھی ہوں ماننے کا مزاج دیکھئے پہلے مان لیا بعد میں دلیل مانگیں سرکار ان کی اس پوالیٹی کے ذکر پیشہ کرتے رہتے تھے کہ لوگوں نے مجھ سے ثبوت آسل کیے بغیر کلمہ نہیں پڑھا اکیلا صدیق اکبر ہے جب سرکار سے ثبوت مانگا نا دیکھئے سرکار پانے میری نبوت و رسالت کا ثبوت تیرا وہ خواب ہے جو سفر چام پر جاتے ہوئے بہرہ نائب سے جس کی تابین پوچھے اب وہ نبوت کا سپیشل گیر لگا ایمان کے پہلے ہی قدم پر نبی کے علم غیب کا ثبوت مل گیا اب جناب ان کا مزاج جس طرح کا بن گیا کہ مستدرک اندر عزیز ہے جو بدر کے میدان میں جانے لگے ایک اعرابی نے آکر کے سوال کیا کہ بتا اگر تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو بتا میری اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے یہ گیبن بھی ہے کہ نہیں ہے سرکار نے درموں موڑی ہے اسے ادھرو کے سوال کیا سرکار نے درموں موڑی ہے اس سے اس نے وہی نتیجہ کھس گیا جو دورِ آزر کا دانشور کرتا ہے کہتا ہے پتا ہوتا تو بتا نہ دیتا ہے سرکار پردہ داری نہیں مجھے تو دو کی دسیاں نہیں آمی دو کی دسنا وہ فلانے درختہ نے تھا اللہ بھالی تو خود بھی بدفیل ہی سنر کی تھی وہ تو آڑے پوچھتنا اس نے پیٹھا ہی بچایا اون گال کر پیڑا پی کہا نہ بتانے سے یہ مرادری کے پتہ ہی نہیں پر بتایا کس نے جس نے نبوت کو علم غیب کے راستے سے اپروچ کیا تھا نسباق الزجاجہ شرع ابن ماجہ اس کے اندر لکھاؤ برود ہے حضرت صدیق اکو ردیلہ تو ان کے وشال کا بکتہ آیا تو آپ فرما لگے یہ محمد کا حصہ ہے یہ عبد الرحمان کا حصہ ہے یہ عائشہ تیرا حصہ ہے یہ اسماع کا حصہ ہے اور یہ ایک تمہاری اور بہن ہے یہ اس کا حصہ ہے انہوں نے کہا تجریب بہن تمہاری اہلی انہوں نے کہا تمہاری ماں امی رومان چند دنوں کی امیر ہے اسے اس کے پیٹے میں بچی ہوگی آج کہتا ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتا پیٹ میں بچائے کہ بچی نبی کا غلام کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہو کے جانتا ہوں ابھی بچے کی فارم نہیں بنی باڈی نہیں بنی ایک سو پیس دن کے بعد روپ فنگی جاتی ہے ایک سو پیس دن کی تکمیل پر باڈی مکمل ہوتی ہے ابھی ایک سو پیس دن نہیں گزرے پر مجھے پتا وہ لڑکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بازن میں یہ بندہ وہی ہے جس نے غیب کے آستے سے نبی پاک کی بھارگر میں ایکسس پائی ہے اب اس کے ساتھ بات کرتا ہے ابو جیل اگر تو کہتا ہے کہ وہ رات و رات آئے کہ نہیں آئے میں کہتا ہوں وہ لا مکان میں بھی گئیں گیا ہوں تو میں مان ہوں سبحان اللہ اب جناب پارٹیاں بن گئیں دو ایک کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ گئے کے نہیں گئے یہ بات آپ نے بارہ سنیتا ہے لیکن اگر دو چار جو لے ہوں پھر دو چیرے دسوں گل نہیں کرنی دو چیرے گئی دو ایک کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سرکار بتائیے دروازے کیسے کھڑکیاں کیسے روشندان کیسے دیواریں کیسے مٹیریل کیسا یہ باتیں پوچھتے ہیں اب مجھ سے ہی آپ پوچھیں کہ جناب جس مسجد میں آپ گئے تھے تقریر کرنے کے لئے کھڑکیاں کتنی تو میں آرکیٹیکچر کی حسیت سے ایک آرکیٹیکٹ من کیا تھا آرکیٹیکچر کی روز سے متعلق کرتا پھر تو پتا ہوتا کھڑکیاں کتنی ہیں لیکن میں ایک بذبی خدمتگار کی حسیت سے آیا ہوں میں کیا بتا سکتا مجھ سے پوچھے کون کون سے مولانا تھے میں کوئی کھوم پیش بتا سکتا ہوں لیکن کھڑکیاں روشندان مجھ سے پوچھتا میں کیا بتا رہا ہوں سرکار سے پوچھنے کے لئے آگئے سرکار تاجدارِ مدینہ علیہ السلام نے فرمایا آؤ سارے اکٹھے ہو گیا اکیلے گئے لیکن نہیں بتا رہا کھٹھیوں کے آگئے اب یہ موقع جو ہے اس سے آل سنت کا اور بدعقیدہ کا فیصلہ ہوگا اب آل سنت کی کیا دعا ہے مولا میرے نبی کا علم پورا نکلے میرا نبی غیب جاننے کے اعتبار سے مکمل نکلے صدیق اکبر کی یہ دعا ہے کے نہیں فاروق عظم کی یہ دعا ہے کے نہیں عثمان غریب عدر کردار کی دعا ہے کے نہیں ان سب کی دعا ہے مولا کریم میرے نبی کا علم غیب پورا مکمل نکلے لیکن اب اجیل اور اب اجیل کی پارٹی کی کیا رائے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بنے علم پورا نہ نکلے اب اس الیکشن کے موقع پر ہم یہ تو فیصلہ کر سکتے کون کس پارٹی کا ہے اگر تو صدیق اکبر کی پارٹی کا ہے تیری کوشش یہ ہے نبی کے علم کو مکمل کس طرح ثابت کروں اب اب اجیل کی پارٹی کا ہے تو پھر تیری کوشش ہی ہوگی نبی کا علم ناکز کس طرح ثابت کروں فیصلے کا وقت ہے کی نہیں کہتے ہیں یا اللہ نبی کا علم پورا ہو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹا نکلے علم نہ ہو اس موقع پر بخاری کا مطلح جائے بخاری کا مطلح ہے کہ اس وقت بیت المغدر شریف کو اٹھا کے میرے سامنے لاکے رکھ دیا گیا بخاری کا جب یہ حوالہ پیش کے جائے ہاں اب سمجھائی ہے نا جی اگر علم ہوتا تو اٹھا کے ہی کیوں لایا جاتا جو پیش کیا ہے معلوم ہوتا ہے جانتے ہی نہیں تھے میں کہتا ہوں قیامت کے میدان میں نام اعمال کھول کے اللہ کے سامنے رکھا جائے گا تو تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کہتے تھے جب تک کعبہ اٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں نہیں آیا پتا نہیں اگر پتا ہوتا تو اٹھا کے لانے کی کیا ضرورتی میں کہتا ہوں اگر خدا کو پتا تھا تو یہ نام اعمال اٹھا کے پیش کرنے کی کیا ضرورتی سمجھ بھی آئی کے نہ آئی اب جو اٹھا کے لائے گیا کہتے ہیں غیب جانتے ہوتے تو اٹھا کے لانے کی کیا ضرورتی پوچھتے گئے کرکیاں کتنی اتنی روشندار کتنے سب بتا دیئے اب جناب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سرکار کو غیب تھا لائے کیوں گیا ہے میں پوچھتا ہوں وہاں جب لائے گیا ابو جیل کو نظر آیا ابو لاپ کو نظر آیا اتبا کو نظر آیا ولید کو نظر آیا آسمن وائل کو نظر آیا یہ جتنے بہیمان سے ان کو نظر آیا نہیں نظر آیا نا کیا مطلب وہاں آکے بھی غیب ہی مرہا بتا وہی سکا جو غیب جانتا تھا جو غیب نہیں جانتا تھا اس سے پھر اکلی بات اگر غیب جانتے ہی تھے تو لائے گا اس کے بات قائدہ کیا ہے جس طرح کی جورسڈکشن بڑی ہوتی ہے اسی طرح کا کنوینس بڑا ہوتا ہے اگر تسان بھی کی بلاو بریڈ فورد تقریر آوچتا ہے اگر لمی لمی کنالا جانوار پاکستان جیتا ہے دنی کورا تکیا وہ کدے پیجی دے پیڑی تشارہ کی چاڑی دکی نیچے تکے خیال ہے میں تسان تھی آری سات بجے آٹ بجے تقریر کیو ہے میں دوسرگی لے اٹھی ٹوری بہو ہم لندن دوں تہا دوسرگی خیال ہے ایک دیتا ہے آنے تو بھی فریز ہوئی کیا تھا جتنی جورس ڈکشن بڑی اتنا کنوینس زیادہ آتی ہے ذرف تھا جیسا سلیمان علیہ السلام میں کن روئے زمین کے بادشاہ ہیں ان کی کنوینس کی دیئے ہیں ایک مہینے بر کی ہوا صبح کے وقت اُلا کے لے جاتی ہے ایک مہینے بر کی لا شام کے وقت ہوا اُڑا کے لے جاتی ہے اب سرکانت والم علیہ السلام کی باری آئی فراکل کا اینات کا بیق بک تو شہنشاہ اور فرما روا ہے تو تیرے لیے کنوینس کیسی چاہیے ٹرانسپورٹ کیسی چاہیے براغ دیتے ہیں پر براغ عام سفروں کے لیے نہیں دیتے ہیں میری بھرگاہ میں کہ لوگ مانے کہ سرکار گئے نہیں سرکار کو لے جایا گیا خود جانے میں اور لے جانے میں فرق ہے اب کریں گے کیا سلمان علیہ السلام جا کے وہ جگہ دیکھتے تھے تبارے مطلق ہم نے یہ پرسیجر بدل دی ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی مسلم صریف کے اندر آئے ہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں میں جا کے دیکھوں یہ جگہ کی ڈیوٹی ہے اٹھ کے میری بھرگاہ میں یہ سب لوگ اٹھ کے کعبوں کے پاس جاتے ہیں کعبوں کی ڈیوٹی ہے جب مجھے ضرورت پڑے میری بھرگاہ میں بھرگ سمجھ میں آیا اس جگہ پھر عبداللہ حضرت کا مسئلہ ہے آپ جتنے بھی مصدر عمدد القاری شرعہ بخاری فضل باری شرعہ بخاری توشیر شرعہ بخاری انوار الباری شرعہ بخاری طبیب الباری شرعہ بخاری تحسیر الباری شرعہ بخاری ارشاد الساری شرعہ بخاری ایک سو دس جلد مولانا بخاری پر دیکھنے کا مجھے وہ قابلہ کوئی ایک بھی یہ نہیں لکھے کہ جو یہ کہے جب بیت المقدس شریف کو وہاں سے اٹھایا گیا یہاں لائیا گیا وہاں سے بیت المقدس کہنا ضرورت اس کا مطلب وہاں بھی موجود رہا یہاں بھی موجود ہوا آپ کو پھر سرکار کے بارے میں کیا اعتراض رہ گیا اگر پتروں کی بنی ہوئی امارت ادھر بھی موجود ہو ادھر بھی موجود ہو اور اس کی موجود کی پر کسی کو اعتراض نہ ہو تو یہ تو مدینے والے کا کرم ہے کہ قابے کو موقع دیا ہے شامی کا ایک مشروع بصلاح ہے کیا ولی کے طواف کے لئے قابہ آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں مہا کانا موجود لنبیت جازا آئیکون کرامت اللہ ولیت یہ علی وحقید والجواہر فی عقائد العقاب اس کے لئے اب ہاری عقائد کے کتابیں ساری لکھتی ہیں کہ جو کسی نبی کے لئے بطور موجود کے ممکنوں ولی کے لئے بطور کرامت کے ممکنوں وہ کہتے ہیں اگر نبی کی بارگاہ میں قابہ چل کے آیا ہے تو ولی کی بارگاہ میں قابہ چل کے آسکتا ہے کیونکہ وہ نبی کا موجودہ ہے جس طرح بیٹا باپ کی وراست باتا ہے ولی نبی کا روحانی فرزند ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی روحانی کو انیرٹ کرتا ہے ورثے میں باتا ہے اب اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں جس طرح قباش شریف کی مسجد بنائی جانے لگی شعبہ میں قبلے کے بارے میں گلتگو ہوئی قبلے کو حکم ہوا اٹھ کے میرے معبوب کی بارگاہ میں مشہد قباش شریف میں محراب کے پاس کالے رنگ کا اقدام تھا آج مدہ نہیں کیا کس دنبانے میں سراغ ہوتا تھا جو ہماری پرانی ارکائیبز ہیں جذب القلوب بغیرہ یا وفاول ہوا امام سمہودی کی ان کتابوں نے لکھا وہاں سراغ تھا اس کے پچھلی طرح پریمری سکول ہے یہ پریمری سکول وہ ہے جس سے حضرت سیدہ آمینہ کبھی دلن بن کے رکھ لی تھی سرکار کے ننحال کے گھر ہے ہاں ان مدعقیدہ لوگوں نے سرکار کے ننحال کے گھر کو حضرت سیدہ آمینہ کھاٹون جہاں سے دلن بن کے رکھ لی ہیں اس مقدس مقام کو بچوں کے لئے جوتوں کے پامال کرنے کی جگہ بنا کے سکول بنا دیئے ہوا ہے اس جگہ آکے کبھا کھڑا ہوا اس مقام پر شامی لکھتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ جس وقت ادھر کعبہ شریف مکہ شریف سے اٹھ کے مدینہ شریف حاضر ہوا اس وقت ادھر مکہ شریف سے غائب ہوا کہ ہرگز نہیں ہوا وہاں سے غائب نہیں ہوا وہاں موجود بھی ہوا تو اب وہاں کی موجودگی کا منکر بھی کوئی نہیں یہاں کی حاضری کا منکر بھی کوئی نہیں ادھر بھی عاضر رہا ادھر بھی عاضر رہا اگر کعبہ پتھروں کی عمارت ہو کر ادھر بھی عاضر رہ سکتا ہے ادھر بھی عاضر رہ سکتا ہے تو نبی کی عاضری و ناظری کا یہ کیا چپتا ہے اس میں پھر ایک گفتگو ہے بخاری کا مطن ہے سرکار فرماتے ہیں جو بیرے بارگاہ میں بیت المقدس شریف کو لائے گیا ایسا تردد مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوا جو اس وقت اسے کے یار لوگ کہتے ہیں یہ پتہ ہوئے تھا تردد نہیں کیلی لوڑ سی اگر بخاری کا مطن ہی کہے جب میں مرد مومن کی موت واقع کرتا ہوں تو مجھے وہ تردد ہوتا جو کبھی نہیں ہوا رب کہتا ہے حدیثِ قدسی ہے غالب اللہ پہنی بھی کہتے ہیں یہ ختم خاجگان نہیں یہ تقریر ہے آپ کا رسپانسف ایٹیچوٹ دماغی حاضری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا آپ کے چیرے کے امپریشن مجھے بازے کریں کہ آپ بات سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے یعنی جس وقت سرکار نے خومایا کہ بیت المقدس شریف میری بانگاہ میں اٹھا کے لائے گیا مجھے بہت ایسا تردد مجھے کبھی نہیں ہوا اس سے وہ کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو تردد کی کیا ضرورتی ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں بخاری کے اندر ہی بہتیس اگر تردد ہونا لاعلمی کی دلیل ہے تو رب کہتا ہے جب میں مرد مومن کی موت واقع کرتا ہوں تو مجھے وہ تردد ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوتا اگر تردد جو ہے دلیل ہے لاعلمی کی تو نبی کے علم کا میں جواب دے دوں گا خدا کے علم کا تو جواب دیں گا مانا کیا نکلتے ہیں مانا یہ نکلتے ہیں کہ جس کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ ہے دوست دوست کو ماتانے یہ ترددوانی بات ہے جیسا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی موت واقع کرنے کے لیے حضرت ملک الموت گئے تو ملک الموت سے حضرت خلیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کبھی دیکھا یار یار کو قتل کر ڈالے یہ میری دوستی کا رب نے اعلان کیا ہوا ہے مجھے دوست بھی کہتا ہے مجھے مارنے کے لیے بھی بھیجتا ہے اب رب بھی تو رب ہے جب جا کے ملک الموت نے یہ بات عرض گزرانی کہ وہ تو کہتا ہے بڑی زبردست علیل پوچھئے اسے کہ یا تو میری یاری کا اعلان نہیں کرنا تھا یاری کا اعلان کر کیونکہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے ان کا جا کر میرے یار سے کہو اس کا لفظی ترجمہ نہیں حاصل ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ بات نہیں دیکھی کہ یار یار کو مار ڈالے تو ایسی بات محبت کی دنیا میں کہاں دیکھی ہے یار جان مانگے یار دیتے وقت اتنی باتیں کرے جتنی دو کرتا ہے تردد ہوا نا کہ اس کے ساتھ مومن کو دوست کہتا ہوں تو جس کی دوستی کا اعلان کر چکا ہوں تو اس کی موت واقع کرتے وقت تردد ہوتا ہے سرکاو کو بھی تردد لاعلمی کے وجہ سے نہیں ہوا بلکہ جن کی میں فلا چاہتا ہوں جن کی کامیابی چاہتا ہوں جن کے لئے جنت چاہتا ہوں وہ مجھے لاعلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے جائل ثابت کرنا کا چاہتے ہیں جن کی میں عزت بڑھانا چاہتا ہوں وہ میرا راستہ روکنا چاہتے ہیں تردد بہی معنی ہے یہ لاعلمی کے معنی میں نہیں ہے تو غالباً اتنی باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی حضرت بلال حبشی کا ادھر مکہ شریف میں موجود ہونا بہتر مقدس میں موجود ہونا پرسلی میں موجود ہونا اور ادھر مکہ شریف میں موجود ہونا کعب شریف کا مکہ میں موجود ہونا ادھر مدینہ شریف میں موجود ہونا یہ سب باتیں حاضری اور ناظری میراج کے موقع پر یہ بات آپ پر واضح ہو گئی اور یہ کہ تردد ہوا تردد کا جواب آپ کو مل گیا پھر حدیث کس کی محتور ہے سرکار کی شان کے بارے پر اللہ ہوا ہاں بغدادی حصیِ بغدادی کہتے کہ نبی پاک کے شان کی حدیث ہو کافر بھی کہتے ہیں یہ جو بخاری کے اندر ہے کتاب النکاح کے اندر کہ سویبہ لونڈی کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابو لاب وہ بخاری صاحب آپ تو بڑے دشوار پسند بڑے سکرم کلس آدمی ہیں اتنے دشوار پسند ہیں کہ معمولی عربی سے حدیث نہیں لیتے جو مروی ان ہوئے وہ کافر ہے جس نے روایت لی ہے اس زمانے ان کا مسلمان ہونا دلائل سے ثابت نہیں ہے اکثر کی راہے کا اندرونی طرح بر مسلمان تھے اندرونی طرح بر مسلمان ہونا مسلمان ثابت کرنے کے لئے تو کافی نہیں ہے نا تو جب راوی بھی مسلمان ہونا متجقن طرح بر مسلمان نہیں ہے اور جس سے روایت لی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے انگلی اٹھائی تھی اس کی وجہ سے مجھے کوئی شہد ملتا ہے یا قمعات ملتا ہے تو میرے عذاب میں تخفی ہو جاتی ہے اے بیم بڑا ہوا ہے کہتا بھی خواب میں ہے کہتا بھی حضرت عباس پہ ہے جن کے اپنے ایمان کے بارے میں مستقل ثبوت کوئی نہیں ہے تو پھر بخاری نے درج کیوں کر لیا بخاری یہی کہنا چاہتا ہے میں کتنا بھی دشوار پسندوں پر تم پروازے کرتا ہوں سرکار کی شان کی عدیث بیان کرے کافر بھی کرے تو بہت بر ہے اور اگر سرکار کی کسر شان کی کوئی بات کرے تو مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ اللہ نتائجی ملزہ بھی ڈاڑی یہ خواہج کا بیگاہ ماشا اللہ قبول ہمائے وما علینا اللہ القناہ ماشا اللہ جس وقت سرکار کی مزمت کے کسی نے اشار کیا اس کا جواب جنابی بطالق دیتے ہیں اور اس کے اندر رحمت العالمین کہا ہے تب جب عظیر بھوک کر رہے ہیں اس کے بعد عمر ہیں اس کے بعد عثمان ہیں پھر اس کے بعد علیم وحاذا قول الجمہور موسیقی